بسم اللہ الرحمن الرحیم پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک شام میں ایک بادشاہ رہتا تھا یوں تو وہ بہت ہی انصاف پسند تھا اور اپنی رایہ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا لیکن اس میں ایک برائی تھی کہ وہ جب بھی کوئی جوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتا تو اسے اٹھوا کر اپنے محل میں لے آتا اور ایک رات اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ایسا کرنے سے اس کی خواہش تو پوری ہو جاتی تھی لیکن اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جاتی بادشاہ کا شکار بننے والی زیادہ تر لڑکیاں زندگی بر کے لیے یا تو ذہنی مریض بن جاتی تھی یا پھر اپنے زندگی خود ہی ختم کر لیتی تھی اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بادشاہ طاقت کے لیے ایک خاص قسم کی دوائی استعمال کرتا تھا اور اس لڑکی کے جسم میں بھی وہ دوائی اثر کر جاتی تھی جس کا نتیجہ کچھ ہی دنوں میں بہت ہی تباہ پر نکلتا تھا لیکن بادشاہ پر اس دوائی کا کوئی برا اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اس دوائی کا عادی ہو چکا تھا اگرچہ بادشاہ اپنی اس بری عادت سے بہت زیادہ بزار بھی تھا لیکن وہ مجبور تھا اور چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا جس دن اس کو لڑکی نہیں ملتی تھی اس دن اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ بگڑ جاتی تھی بادشاہ نے اس کام کے لیے اپنے ایک خاص وزیر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ روزانہ شام کو گوڑے پر بیٹھ کر شہر کے بازاروں میں نکل جاتا اور چن چن کر خوبصورت لڑکیاں پسند کرتا تھا اور ان کے گھر والوں کو مو مانگی رقم دے کر لڑکیاں خرید لیتا تھا پھر تمام لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کرتا اور جو بھی لڑکی بادشاہ کو پسند آ جاتی وہ بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے منتخب کر لی جاتی اور باقی تمام لڑکیاں واپس بیج دی جاتی تھیں لیکن واپس بیجنے سے پہلے وزیر ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں لے جاتا تھا اور ایک ایک پائی ان کے جسم سے وصول کرتا تھا یوں سمجھ بھیجئے کہ ایک طرف تو بادشاہ انتہائی رحم دل اور نیک انسان تھا اور دوسری طرف وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر رایا کی لڑکیوں کو برباد کر رہا تھا لوگ اتنی دولت دیکھ کر خموشی سے اپنی بیٹی بادشاہ کو پیش کن دیتے تھے اور اگر کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی دینے سے انکار کرتا تھا تو وزیر اپنے سپاہی بلا کر زبردستی لڑکی کو اٹھوا کر محل ملے جاتا تھا کچھ وقت مزید گزرا تو بادشاہ کا احساس ندامت حد سے بڑھ گیا اس کا ضمیر اسے ہر وقت ملامت کرتا اور برائی سے روکتا تھا کئی بار بادشاہ نے خود سے وعدہ بھی کیا کہ وہ آج کے بعد ایسا غلط کام نہیں کرے گا لیکن اگلے دن جب وزیر اس کے سامنے انتہائی حسین و جمیل لڑکیاں لے کر آتا تھا تو بادشاہ اپنا وعدہ بھول جاتا اور پھر سے وہی گناہ کرنا شروع کر دیتا دراصل کہانی کچھ ایسے بن گئی تھی کہ وزیر کو خود بھی بادشاہ کی طرح خوبصورت لڑکیوں سے بدکاری کا چسکہ لگ گیا تھا وہ ایک لڑکی بادشاہ کو پیش کرتا تو باقی دو تین لڑکیوں کو اپنے گا لے جاتا تھا اور کچھ دن ان کو پاس رکھ کر اپنا دل پہ لاتا اور پھر واپس ان کے گروں میں پہنچا دیتا تھا جب بھی بادشاہ وزیر کے سامنے برائی چھوڑنے کی بات کرتا تو وزیر اس کو ایسے طریقے سے مطمئن کرتا تھا کہ بادشاہ اس کی باتوں میں آ جاتا وزیر کی بیوی تو نہیں تھی وہ بہت عرصہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی لیکن اس کی ایک جوان اور بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ نیک تھی وہ اتنی زیادہ پرہیزگار تھی کہ سارا دن روزہ رکھتی اور رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزار دیتی تھی وہ بادشاہ اور اپنے وزیر باپ کی بری آداد سے اچھی طرح واقف تھی وہ ہر وقت ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی اور دل ہی دل میں ان بیچاری لڑکیوں کے بارے میں سوچا کرتی تھی جو اس کے وزیر باپ اور بادشاہ کی حوث کا شکار بن کر اپنے زندگیاں برباد کر بیٹھی تھی وہ تو بہت پریشان اور اداس ہو جاتی تھی لیکن وہ اپنے باپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خود ایک جوان لڑکی تھی اور کس طرح اپنے مو سے اپنے باپ سے ایسی باتیں کرتی لہٰذا وہ صرف ان کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی سو وہ کرتی رہتی تھی ایک دن بادشاہ کا دل بہت بے چین تھا جڑ آیا اور آس پاس کا نظارہ کرنے لگا اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی تو وہ حیران ہو گیا اور آگے بڑھ کر اس نے آواز کی سمت جانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ ساتھ والا گر جو کہ اس کے وزیر کا تھا وہاں سہن کے بیچ ایک جوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہچکیوں میں رو بھی رہی تھی بادشاہ کا تجسس انتہا کو پہنچ گیا اور وہ کان لگا کر سن لے لگا کہ لڑکی دعا میں کیا مانگ رہی ہے پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے سنا کہ وہ خوبصورت لڑکی رو رو کر اس کے اور اپنے باپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی بادشاہ اس لڑکی کی دعا سننے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ وہ بھی ہچکیوں میں رونے لگ گیا اس کا دل پلٹ چکا تھا اور اس نے وہاں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کر لی اور دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے وہ قبولیت کی گھڑی تھی اس کی دعا بھی قبول ہو گئی پھر اس لڑکی نے جائے نماز سمیٹ لی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ گھر اس کے وزیر کا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو رو رو کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کر رہی تھی بادشاہ نے خادمہ کو بلایا اور اس لڑکی کا ہلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا پھر خادمہ نے جواب دیا کہ حضور یہ تو آپ کے وزیر کی اکلوتی بیٹی ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے بادشاہ کو مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا وہ محل کی چھت سے نیچے اترا تو اس کا دل یوں ہلکا پھلکا ہو گیا تھا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو بادشاہ نے اسی وقت صدقہ دیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جب شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر تین خوبصورت لڑکیاں لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور ان میں سے ایک اپنے لئے پسند کر لیجئے لیکن بادشاہ سچی توبہ کر چکا تھا لہٰذا اس نے وزیر کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد تم میرے لئے کوئی لڑکی نہیں لاؤ گئی ان تینوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھروں میں چھوڑ آؤ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ نے اس کام سے سچی توبہ کر لی ہے تو وہ مفت میں حسین و جمیل لڑکیوں سے لطف کیسے اٹھائے گا چنانچہ وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگا کہ یہ کام آپ کا حق ہے اور یہ کام تو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ مانی جب وزیر اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو بادشاہ نے اچانک کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں لیکن لڑکی میں پہلے سے پسند کر چکا ہوں تو وزیر جلدی سے بولا کہ سرکار آپ حکم کریں لڑکی ابھی آپ کی خدمت میں حاضر کر دی جائے گی پھر بادشاہ نے جواب میں کہا کہ آج میں چھت پر گیا تھا تو تمہاری بیٹی مجھے سہن میں نظر آئی باہ خدا اس جیسی حسین تو میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی آج رات میرے لیے وہی لے آؤ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر لرز گیا وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور کبھی بھی اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا پھر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو لڑکی بادشاہ کے ساتھ ایک رات بھی گزار لے یا تو وہ پاگل ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا لہٰذا وہ بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا لیکن بادشاہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ کام تو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں وزیر پیروں میں گر کر بچوں کی طرح رو رہا تھا پھر بادشاہ کہنے لگا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کو پریشان نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھے ایسا کرنے پر قائل کرو گے وزیر نے فوراں وعدہ کر لیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ سچے دل سے توبہ بھی کر چکا ہے پھر بادشاہ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا پیارے ناظرین اس طرح ایک نیک لڑکی کی دعا نے دونوں کو مزید گناہوں سے بچا لیا اور نیک راستے پر لگا دیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ